بسم اللہ الرحمن الرحیم دن کا اجعلہ ہوئے رات کا اندھیرہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نظر نہ آنے والی وہ خوفناک مخلوق ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے وہ ہم سے کیا چاہتی ہے اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے وہ آپ کو ہر جگہ سے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس پر اصرار مخلوق کا ذکر کریں گے جو پیدائش سے موت تک ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ دراصل ایک قسم کا شیطان ہے جب بھی کسی انسان کے یا کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو رب تعالی اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے اس جن کو عربی میں وساوس اور فارسی میں حمداد کہتے ہیں یہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو حمداد کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے یہ حمداد انسان کو بری باتوں کی طریقی بھی دیتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے حمداد شکل و صورت میں بلکل اسی انسان کے مشابہ ہوتا ہے یعنی اسی کی طرح ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے یہ انسان کا بات ہی نہیں پہلو ہوتا ہے یعنی اندروں ہی پہلو ہوتا ہے جو اس کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موجود رہتا ہے بعض صوفیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حمداد کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنے کی خوبی بھی اللہ تعالیٰ نہ عطا کی ہے خواہ وہ انسان ہو یا حیوان جب وہ انسان مرتا ہے تو وہ حمداد تمام یا تو نفرت یا محبت اور شکل و احساس کے ساتھ اس کے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے یہ قیامت کے دن ہی مرے گا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کے ساتھ جو لوگ روحوں سے ملاقات کرتے ہیں اور کرواتے ہیں یعنی طفلی عمل کرتے ہیں اگڑی عمل کرتے ہیں وہ ان حمدادوں سے ہی کراتے ہیں کیونکہ روح تک رسائی انسانوں کے اختیار میں ہرگز نہیں ہوتی حمداد کے مطالق ایک مشہور حدیث جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان یعنی ہمشکل جل مسلط کر دیا گیا ہے صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مجھ سے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا قرآن اور حدیث کے مطابق جنات اور شیطان غیب کی خبریں جاننے کے لیے سیڑھی کی طرح آسوان کی طرف جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک جو اپنے فرشتوں کو وحی بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو چھپ کر سن لیں اور اس وقت اللہ کی حکم سے ان پر شہاب ساقب یعنی اسٹرائٹ گراتے ہیں جسے ہم ٹوٹا ستارہ ہوئے کہتے ہیں اپنا آسوان پر اکثر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے دراصل وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آگ سے مارتے ہیں جس سے یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یہی شیعاتین دراصل میں حمزاد ہوتے ہیں جو عاملین یہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں عامل لوگ ہوتے ان کے ذریعے بھیجے گئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ماضی یا مستقبل کی خبریں لا کر انہیں سنائے حمزاد سے رابطہ ایک علمی فن ہے جسے قابو کرنے کے لئے خاص وظائف یعنی وظیفے اور چلے کاٹے پڑتے ہیں بعض عاملوں نے خود اپنے حمزاد کو قابو کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن حمزاد کو قابو کرنا بہت مشکل تھا میں اور اکثر اس بات کے لئے دعویٰ ذار جھوٹے اور مکہ لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ناممکن نہیں مشہور واششاہ شاہ جان کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے بہت عبادت گزار عامل رہا کرتا تھا اس نے بہت محنت مشقت اور رات دن چلے کاٹ کر اپنے حمزاد کو قابو میں کر لیا تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ حمزاد اس کے لئے ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے تو اس کے دل میں شیطانیت پیدا ہو گا اور اس نے اس حمزاد کو حکم دیا کہ پوری زمین میں گھم کر میرے لئے ایک خوبصورت لڑکی کو لے آؤ جو جمال میں بے مثال ہو حمزاد ملک روم گیا اور وہاں سے خوبصورت حسین شہزادی کو اٹھا کر لائے حمزاد نے اس لڑکی کو اس عامل کے سامنے پیش کر دیا عامل نے شہزادی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے قید کر لیا جب حمزاد نے دیکھا کہ وہ عامل شہزادی پر بہت ظلم کرتا ہے اور اس کی حالت بد سے بتر ہو گئی ہے تو حمزاد کو بہت افسوس ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس لڑکی کے اس حالات کا ذمہ دار وہ خود ہے لہٰذا ایک دن اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تجھے اس ظالم سے آزاد کراؤں گا اور اس کا کام تمام کر دوں حمزاد نے شہزادی سے کہا کہ وہ عامل جب کمرے میں آئے تو اس کے آنے سے پہلے اس کمرے میں رکھے پانی کے گھڑے کو زمین میں اڑیل دینا یا گرا دینا دلاصل حمزاد اور عامل کے درمیان یہ وعدہ تھا کہ وہ کبھی ناپاکی حق کی حالت میں نہ رہے گا اس لئے عامل سونے سے پہلے اپنے بستر کے چاروں طرف حسار کیچ لیتا تھا حمزاد اس حسار کے اندر نہ آسکتا تھا اور نہ ہی اس عامل کو سوتے میں وہ کوئی نخصان پہنچا سکتا تھا اگلے دن جب عامل نین سے بیدار ہوا تو حسب معمول غسل کرنے کے لئے پانی لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس برطن میں پانی نہ تھا جب دور رکھے گھڑے سے پانی لانے کے لئے وہ عامل حسار کے باہر نکلا تو حمزاد نے اسے گلے سے دبوش لیا اور کہا کہ آج تیرا اور میرا عہد پورا ہوا تو نے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور مجھ سے ظلم کروایا ہے اس لئے تیری یہ سزائے تجھے دردناک موت دی جائے یہ کہہ کر اس حمزاد نے عامل کو چھت کی دیوار سے دے مارا کہ اس کا سر پھڑ گیا اور کچھ دیر تڑھت پھڑا کر وہیں مر گیا اس طرح بہت سارے عاملیں جو حمزاد سے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں لیکن جب وہ اس حمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے ناجائز کاموں میں حمزاد کی مدد لینا کوئی حرام فیل کرنے کی نیت سے حمزاد کو قابو کرنا یا مال اور دولت کی لالج وغیرہ کے لئے حمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ اور برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے لئے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک پہترین مثال ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جناتوں پر حکومت عطا فرمائی تھی جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے ناجائز کام لینے کے بجائے مسجد تعمیر کروائی جس کی مثال مسجد اقصہ ہے مسجد اقصہ جناتوں کے ذریعے تعمیر کروائی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اور لوگوں کے فلاہ کے لئے اچھے کام کروائی ہے یہ ان لوگوں کے لئے ایک مثال ہے جو حمزاد اور شیعت ان کو قابو کر کے انہیں غلط کاموں کا ذریعہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و عمام رکھے علم دین شیئر کروائے